تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ کوئی پریشانی میں مقتلع ہے کوئی بیماری میں پریشان ہے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں اپنا استخارہ کروائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ کی ایسے تربیت دیتے تھے یہ ایسے حکم دیتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورتوں کے کہ اللہ کی رضا جاننا بہت ضروری ہے ہر بات میں تو استخارہ سے مدد لیا کریں نہ کشک کر کے نہ کوئی جادو کر کے یا اس طرح کا کام نہ کیا کریں آج کے سب سے پیاری بات کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص میری امت کے فائدے کے واسے دین کے چالیس کام یعنی کہ دین کے چالیس کاموں میں آپ جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا دین میں چالیس کام یا چالیس سنتے احادیثیں سنائے گا حفظ کروائے گا یا یاد کروائے گا لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دین عالموں اور شہادتوں یعنی شہیدوں کی جماعت میں سے اٹھائیں گے اور فرمائیں گے کہ جنت میں جس مرزی دروازے سے داخل ہو جا تو آپ سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ صرف اور صرف چالیس احادیثیں جنسی ہیں جو ہے آپ لوگوں تک پھنچائیں اب میں آپ کو ہر ویڈیو میں ایک حدیث سنا رہی ہوں اگر یہی چالیس جو ہیں ویڈیوز جنسی آپ کہیں شیئر کرتے ہیں میرے چینل کی تو آپ سوچیں آپ نے چالیس احادیث لوگوں تک پھنچا دی اب وہ سنیں گے وہ چالیس حدیثیں اگر دس لوگ بھی چالیس حدیثیں اور اپنے اپنے اکاؤنٹ پر یا پھر شیئر کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں آپ سوچیں کہ چالیس تو کیا آپ کو لاکھوں کا سواب ملتا ہے گروڑوں کا سواب مل جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آخرت میں اتنا مزان آخرت میں اتنی بلندی اتنی محبتیں اور اتنی چاہتے کہاں سے پیدا ہوگی مارا اتنا جو ہے حساب نہیں تھا یعنی ہم نے اتنی کوئی نیکی نہیں کی تھی تو یہ نیکی ہیں کہاں سے کٹھی ہوگی ان کا یہ سواب ہے تو اس لئے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو احادیث کو پھلایا کریں کیونکہ احادیث پھلانے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس گناہ سے بچ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس پریشانی سے بچ جاتا ہے اگر اس نے حدیث سنی ہوتی ہے شیطان اس کو ورگلاتا ہے تو فوراں احادیث کی بدولت سے وہ سٹاک ہو جاتا ہے وہ وہ گناہ نہیں کرتا اور وہ مطلب کہ اگر کوئی سیسے کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو لڑنا چاگڑنا ہو تو جب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو یاد ہوگی فوراں اس کو ہوگا آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی بہت زیادہ میرے بہن بھائیوں کی فرمائش پر یہ آج میں اس کی فضیلت آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے یہ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو یہ پڑھ کر سوتا ہے لازم نہیں ہے کہ آپ سو مرتبہ پڑھیں سو مرتبہ کی کونٹیٹی میں نے اس لئے بتائی ہے کہ یہ بہت عظیم ہو جاتا ہے ایک سو ایک مرتبہ سو مرتبہ نہیں تو آپ گیارہ مرتبہ پڑھ لیتے تیس مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں ساری رات آپ کے سر پہ فرشتے کھڑے ہوئے آپ کے نامائی مال میں آپ کی نیکییں لکھتے رہتے ہیں حالانکہ آپ سو رہے ہوتے آپ صبح اڑتے صبح جب تک آپ کی آنکھ نہیں کلتی آپ کی عمال میں نیکییں لکھی جاری ہوتی ہیں سو آپ لکھا جارہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ جونسا ہے میری عبادت کر کے سویا ہے تو اس کی ساری رات عبادت میں کیوں نہ لیکھتی جائے اور یقین مانیں کہ اللہ پاک فرشتے کو ایسے کو مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کے لئے ہی مطلب کہ آپ جیسے روز پڑھتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں کم از کم اکیس دن بعد ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو ہر وقت آپ کی پریشانی جیسے آپ پہ پریشانی آئے گی وہ پہلے سپورٹ کے لئے آپ کا کھڑا ہو جائے گا نمبر تین اس کا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑا پریشانی آپ کو کبھی نہیں ہوگی آپ کے اگر فیملی میمبر ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے بیوی بچے ہیں گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے رزق کی تنگی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا رزق وافر مقدار میں آنا شروع ہو جائے گا صرف اور صرف آپ یہ لفظ جو ہے گیارہ دفاعی کس مرتبہ تیتیس مرتبہ آیت کریمہ بلاخد روشی پیش پڑھ لیا کریں جس کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھئے گا کیسے اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں کر سکتا آپ کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا آپ کو جب لوگ دیکھیں گے لا الہ الا انت سبحانہ کا ان خلط من الظالمین کی بدولت سے تو آپ یقین مانیں کہ ان کے چہرے پر آپ جب دیکھیں آپ ایسے ان کے چہرے پر آپ کا جب چہرے کی روشنی پڑھے گی اس آیت کریمہ کی روشنی پڑھے گی انشاءاللہ الحمدللہ وہ مسخر ہو جائے گا جو بھی آپ جہاں پر بھی کام کرتے ہیں یا کوئی دکان ہے کوئی شعب ہے سب لوگ آپ کے دکان پر آیا کریں گے کیونکہ اللہ کے کلام میں اتنی تھا کر ہوتی ہے آپ یہ وظیفہ ضرور کیا کریں انشاءاللہ اور اگر آپ اس سخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے ضرور ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی اللہ نے سہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اپنے پریشانی ہونا اور اگر کوئی بات آپ کو تنگ کر رہی ہے یا پریشان کر رہی ہے یا تو اس پہنے سے ضرور شیئر کریں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائیں ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کیا کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کاری جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھائپیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکام اس قسم کی چھینکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناوز بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناوز بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سربھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کریں کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی آزان سے چٹڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اسرہ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسرہ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استغارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں